بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بی حد کرم بی حد فضل بی حد شکر جنہوں نے موقع و توفیق اطا فرمائے زندگی کی بے شمار نعمتیں اطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے تمام بیماروں کو شفاہ اطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات بنائے رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ و حبیبی محمد و عالی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر مکمل بروسہ رکھنا چاہیے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اللہ تعالی کی وہ ذات ہے جسے جو مانگیں وہ اطا فرماتی ہے انسان پر بروسہ رکھیں گے تو ایک نہ ایک دن وہ بروسہ ٹوٹھی جاتا ہے اس لیے بروسہ صرف اور صرف رب کی ذات پر رکھیں دینے والی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے ہر مشکل کا حل ہر پرشانی کا حل ہر دکھ کا مدعوہ اللہ رب العالمین کی یاد میں ہے شفا اسی کے ہاتھ میں ہے ہر درد کی دعا اسی کے ہاتھ میں ہے اگر اسی ذات سے انسان بھاگتا رہے شفا دکھ درد کی دعا رب کے پاس ہے تو پھر جاؤ گے کہاں اسی لیے لو اپنے رب سے ہی لگانے چاہیے مانگنا اپنے رب سے ہی چاہیے دیتا وہی ہے مگر جب کسی انسان کو عزت دینا چاہتا ہے تو اسے درمیان میں وسیلہ بنا دیتا ہے اکثر آپ سے یہی عرض کرتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے رہے تو مالک آپ کے لیے رحمت برکت عظمت کے دروازے کھلتے جائیں گے جہاں بھی آپ سمجھیں کہ آپ کا کام رک رہے ہیں وہاں سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کا تو بہتر تو یہی ہے کہ پہلے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تاکہ کام رکے ہی نہ جس کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے اس کام میں برکت ہی برکت ہوتی ہے جن کے کام کئی سالوں سے رکے ہوئے ہیں گھروں میں نائتفاقیوں بیماریوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں دکھ تکالیف پرشانیوں نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں تو وہ عزرات وہ خندان کوشش کریں سوال لاکھ دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ختم سات دن کے اندر اندر سب گھر خندان والے مل کر کریں پھر دیکھئے مالک کیسے کرم فضل اور رحمت فرماتے ہیں اور مسائل آستہ آستہ آپ کے کس طرح سب خل ہونا شروع ہو جائیں گے جو پرشانیاں ہیں بیماریاں ہیں دکھ تکالیف ہیں وہ سب دور ہوتی جائیں گے کوشش کر کے دیکھئے کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے جو شیطان صرف انسان ہیں انسانیت کے نام پر جو دبا ہے ان کے علم کی ایک حد ہوتی ہے علم جو بھی ہو نیگیٹیو ہو یا پوزیٹیو ہو اس نے اپنا اثر ضرور کرنا ہوتا ہے جس طرح جادو کر ہیں ان کا علم ہے وہ اثر ضرور کرے گا مگر اصل پاور اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس ہے آپ اپنے رب سے لو لگا کے رکھیں جب آپ اپنے رب کے رستے پر چلیں گے رب کی طرف آئیں گے تو یہ جتنا زور لگاتے ہیں لگا لیں جیتا کر حق کی ہے اور آپ کی ہوگی جب آپ حق کے رستے پر چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہیں باوضو رہنے کی کوشش کریں تاکہ ان دشمنوں کی دشمنی اور وار آپ کے اوپر کوئی اثر نہ کریں جو عزرات کام والے کاروبار والے ہیں وہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں گے تو مالک اس میں برکت اطاع فرمائیں گے جب رزق میں کاروبار میں برکت آ جائے گی تو وہ تھوڑا بھی زیادہ ہو جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی عمل کی ہم سب کو توفیق اطاع فرمائیں سورة بکرہ کی آیت نمبر نائنٹی نائن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ اَنزَلْنَا اِلَئِكَ آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِحَادٍ اِلَّا الْفَاسِقُونَ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی اور ان کا انکار صرف نافرمان ہی کرتے ہیں ابن سوریہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی ایسی چیز لے کا نہیں آئے جسے ہم پہچانتے ہوں اور آپ پر ایسی کوئی روشن آیتیں نازل نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ہم آپ کی پیروی کریں یہ آیت منافقوں اور نافرمانوں کے بارے میں نازل ہوئی اللہ تعالی نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں نازل فرمائی ہیں جن میں حلال، حرام اور حدود وغیرہ کے حکام واضح اور تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کہاں تک حدود ہیں یہ سب ہم نے واضح بیان کیا ہے ان آیتوں کا انکار وہی کرتا ہے جو ہمارے احکامات کی اطاعت نہیں کرتا یہاں جو فاسق لوگ ان سے مراد کافر انکار کرنے والے ان منافق ہیں دن کے سامنے سود لیلے بھی رکھے ہیں تو انہیں یہی کہنا ہے کہ ہم تو نہیں مانتے ہیں منافق جو ہیں، چلیں گے ساتھ ساتھ ہی آج بھی دیکھیں منافق جو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ چل رہا ہوگا مگر بچوں کی طرح ڈنگ بھی وہی مارے گا تو وہ لوگ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی انکاری کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو فاسق منافق لوگ ہیں وہی ہماری عیتوں کا انکار کرتے ہیں جو حکمات نہیں مانتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں بنی اسرائیل اور یہدیوں کے باتو سے واقعات سے سبق سکھاتے ہیں کہ میرے محبوب کے جو غلام ہیں وہ ان کے حکمات پر عمل کریں جو نافرمانی کرے گا وہ منافق ہے دارہ اسلام سے خارج ہوتے جائیں گے جس نے انکار کیا اللہ رب العالمین کی بھیجیوے آیاب پہ مبارکہ کا اللہ کے محبوب کے حکمات کا اللہ کے محبوب وہی کرتے ہیں جو ان کا رب انہیں حکم دیتا ہے جو حکمات نازل فرماتے ہیں تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے وے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو مالک نے انہیں اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کون سی ہے ایمان کی دولت تو مالک نے ان لوگوں سے ایمان کی دولت کی جو سمجھ بوجھتی اسے سلب کا لیا وہ اللہ کے رسول کے سامنے ہونے کے باوجود بھی پہچان نہیں پائے ان پر ایمان نہیں لا پائے جو آپ کے دور کے یہودی تھے وہ آپ پر ایمان نہیں لا پائے کس وجہ سے کہ انہیں اپنے انبیاء کی نافرمانی کی تھی سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کے معبوب کو پہچاننے سے انکار کر رہے تھے حالانکہ انہیں اپنے انبیاء کی نافرمانی کی انہیں شہید کیا تو مالک نے ان سے ایمان کیوں نے توفیقی اتا نہیں فرمائے تو امت مسلمہ کو بھی ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہمیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے وے رستے پر چلنے کی کوشش کرنے چاہیے اللہ سبحانہ وطالہ ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے کوشش کریں پانچ وقت نماز ضرور پریں قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں درود و سلام کے نظرانے خوب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر وقت پڑھتے رہیں تاکہ ہر قسم کے فتنے فساد سے بیماریوں سے پرشانیوں سے جادو ٹونے تعویز گنڈو سے آپ محفوظ رہیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے بیماروں کو شفاہ اتا فرمائے پرشان حالوں کی پرشانیاں اپنی رحمت کے صدقے دور فرمائے امت مسلمہ کی خیر فرمائے ملک پاکستان کی خیر فرمائے دینِ اسلام کا بول بالا فرمائے دینِ حق کو سرزمینِ پاکستان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے دین کو تخت پر لائیں حق کا بول بالا فرمائے ملکِ غداروں سے ملکِ پاکستان کی پاک سرزمین کو پاک فرمائے کشمیر فلسطین ہندوستان جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم و ستم میں ڈوبے ہیں مالک شہداءِ کربلا کے صدقے ظلم و ستم سے نجات اور ان کی ازادی کے لیے کوئی اسباہ مویا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رہنے والوں کا خاص خیال رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان پاک سکر موسیقی نسید